کو بیٹی بنا کر اگر لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں ورنہ پھر ہر ایک کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ہمارے ہاں ڈاوری کا قانون انٹیڈیوز ہوا 1976 میں پانچ ہزار تک کی مالیت کے تحائف آپ دے سکتے تھے اب وہ پانچ ہزار کو لے کے ہم کب تک چلے دوہزار بیس تک سی حد تک ہم نے ونڈیش ایمپلیمنٹ کروا لیا تو ہم یہ کیوں نہیں کروا ایمپلیمنٹ کروا سکتے پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس میں ڈاوری بین کر دی گئی اور اکثر اوقات تو لوگ ایڈیوکیشن اور ویلیوز کو پرسے پوشٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے ہمیں ملے گا کیا اسلام علیکم ناظرین پروگرام یاسمین کی بیٹھا کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان افیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ اسلام علیکم میم ویلیکم اسلام افیفہ اچھا آج آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو کوئی ہمارا ویلوگ دیکھنے کے بعد کسی نے سپیشل ریکویسٹ کی کہ اس موضوع پہ آپ بات کریں تو وہ آپ ذرا سبجیکٹ انٹروڈیوز کروائیے گا پھر تک جی بلکل مجھے چکوال سے ریکویسٹ آئی ایک انہوں نے بہت تکلیف دے واقعہ مجھے بتایا اور انہوں نے کہا کہ مہم جہیز کا جو پرابلم ہے کیونکہ وہ خود ایک لوہر میڈل کلاس بیکراؤن کے تحساب تو پلیز اس پہ ذرا کچھ کریے تاکہ شاید کسی کو کچھ سمجھ آئے لوکہ کسی کا بھلا ہو جائے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ڈاوری کے یا جہیز کا قانون کیا ہے ہمارے ہاں ڈاوری کا قانون انٹڈیوز ہوا 1976 میں اور اس وقت جو قانون تھا جس کا نام تھا ڈاوری اینڈ بریڈل گرلز گفٹس رسٹرکشن ایٹ پانچ ہزار تک کی مالیت کے تحائف بطور جہیز کے اس میں جو بھی آجائے آپ دے سکتے تھے پانچ ہزار میں تو آج کل ایک جوڑا نہیں آتا لیکن 1976 میں چلو ایک رقم تھی اب وہ پانچ ہزار کو لے کے ہم کب تک چلے دو ہزار بیس تک قانون ہی نہیں بدلا آپ کا اچھا کتنے کیسز ہوتے ہیں کورٹ میں جہیز نہیں دیا جہیز پہ جھگڑے سامان دیا تھا سامان دیا تھا ہاں 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 لیکن کورٹ بھی یہ نہیں دیکھا کبھی انہوں نے دو ہزار بیس تک کہ قانون کیا ہے یا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اس میں دو ہزار بیس میں ہمارے ہاں پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس میں ڈاوری بین کر دی گئی ہے دو ہزار بیس میں پچھلے ہفتے میں نے دو شادیاں تو لازمی اٹینٹ کی ہیں اور وہ جہاں وہاں پہ جس قسم کا جہیز دیا گیا ہے بے شک ضرور ہوگا اور آپ کے رئیے کہ بین کر دیا گیا یہ قانونن تو ایسے ہی ہے ہم نے ایمپلیمنٹ کروا لیا کسی حد تک ہم نے ونڈیش ایمپلیمنٹ کروا لیا تو ہم یہ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں بس دیکھی اصل میں ہوتا یہ کہ جن کے پاس پیسہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں اگر وہ اس میں پہل کرے تو وہ بہتر ہے دیکھئے میری شادی ہوئی نائنٹین نائنٹی تھری میں میں آپ کو دور نہیں جاتی اپنی مثال دوں گی میرے میاں بھی بہترین کام کر رہے تھے اور میں ملٹی نیشنل پہ ریجنل لیول پہ مینجر تھی ہم لوگوں نے آواری لہور میں ایک بہت اچھا فنکشن کیا تو میں نے کہا آپ بھی بلاؤ اپنے مہمان میں بھی ایک فنکشن ہوگا کوئی مہندی نہیں کچھ نہیں اور نکاح صبح چائے کی پیالی پہ ہوا تھا اور مجھے پھر کہا گیا کہ وہ علیمہ تو میں نے کہا میری اممہ اور اببہ اور بھائی اور تمہارے اممہ بابا اور تمہارے بھائی اور اس کی بیوی کھانا کھالیں گے وہ علیمہ ہو گیا اور جہیز کچھ نہیں تھا زیرو نہ میرے سسران والوں نے کبھی تانہ دیا نہ توقع کی اور بلکہ میرے سسر پہ انتہا خوش ہوئے میری بات سے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم نے یہ قدم اٹھایا لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایسا ہوتا کم ہے بہت کم ہے اچھا میں آپ کو ایک اتر بڑا مزیدار واقعہ سنانا چاہتی ہوں میرے رشتہ داروں کا ہے برگڈے صاحب تھے کراچی کا واقعہ پرانا تھوڑا بڑے وہ پککے فوجی ایک بچ کے ایک منٹ پہ کچھ کام ہونا ہے تو وہ ایک بچ کے ایک منٹ پہ ہی ہونا ہے اسے آگے نہیں ہو سکتا تو بیٹی کی شادی کریں کرنی چاہی پیسہ بہت تھا کیونکہ پیچھے سے بھی زمینیں اور اپنی پروپٹیز وغیرہ گھر بنایا بیٹی کے لیے فلی فرنشڈ اس زمانے میں جو جو بھی لکشری کار ہوتی ہوگی انہوں نے لڑکے والوں کا کہا میری ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ بارات وقت سے لائیں گے اچھا لڑکے والے اچھے ویل آف تھے مگر اتنا شاید ان کی توقع سے زیادہ تھا اتنا مل رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ کہ کہیں تو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں to have a leg up مطلب ہم دکھائیں کہ آپ ہمارے سر نہ چڑھیں چیزیں دے کہ ٹائپ آف این اٹیٹیوڈ اب بارات خبر پکڑے سا بھی تیز انہوں نے کوئی اندر بندہ ان کے گھر بھیجا بارات لیٹ ہو گئی آئے کیوں نہیں بارات ساری تیار تھی پر انہوں نے یہ تیہ کیا ارے ان کو چھوڑو بریگیڈے صاحب جو کہہ رہے تھے ہم دو گھنٹا لیٹ سٹارٹ لیں گے گھر سے ہاں بس وہ ایک دکھانا اٹیٹیوڈ کہ یہ پہلے دن سے ہم پہ ہاوی نہ آؤں چیزیں دے کے مجھے یہ لگا بریگیڈے صاحب نے کہا کہ یہ اناؤنس کیا یہ شادی نہیں ہو رہی ہے میرا ایک ریکویس تھی اچھا اچھا وہاں حلبلی مجھ گئی تو ان کی سیکنڈ کزن تھی ہماری آپا تو وہ کھڑی ہو گئی کہنے لگے بھائی صاحب بیٹا ان کا باہر سے سی اے کر کے آیا تھا اس وقت بڑی بات تھی ویری گوڈ لکنگ اور بہت کالے باہر ملٹی نیشنل فرگسن یا کدھر جوب پہ تھا دوئنگ بری ویل تو انہوں نے کہا میں تو رشتہ لانے والی تھی بیٹے سے بات کر کے تو اسی دن مٹھائی آگئی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا لڑکا بھی موجود ہے خاندان بھی موجود ہے نکاح پڑھائیں انہوں نے پڑھا دیا کہ یہ اور کسی اور لڑکے سے اسی لڑکے سے جس کی ان کی کزن نے رشتہ دیا کھڑے کھڑے وہی نام لڑکی کا براہر کے بارے ایک باروں سے چھوڑ کے اور دوسری جگہ جو وہ نکاح بھی اچھا ڈھائی گھنٹے بعد جب آرات پہنچی تو بھرگیڈیا صاحب نے کہا کہ بھئی لڑکی کی تو ہم نے نکاح کر دیا آپ مہمان ہیں آئیے کھانا کھائیے ایسا کرا رہا چمٹا تھا وہ مو پہ ان کے دیکھیں آپ کو ایک سبق میرے نزدیک وہ تھا یہ ایٹیٹیوڈز یہ روئیے یہ نہیں یہ غلط ہوتا ہے شریف لوگوں میں ہونا نہیں چاہیے اچھا اب جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پچاس گرام سونا کی مالیت کا جہیز دے سکتے ہیں اچھا بڑی دلچسپ بات اب جو نکاح نامہ ہے اس میں آپ کو کولم میں بھرنا ہوتا ہے اور اس میں کیا اجازت ہے مالوں پہ کپڑے اور بیٹ کی چادر اچھا بس اس کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے اور آپ کو فارم میں بھرنا ہے کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا پوری لسٹ اب اگر اس کے علاوہ کچھ دیا کل کو معاملات بگڑ گئے آپ کس طرح کہیں گے کہ میں نے یہ بھی دیا ہانا کہ ویسے اس قانون کو کوئی دیکھو ایک نہیں رائے کوٹ دیکھتے نہیں ہیں اچھا میرا ایک سوال ہے اس پروگرام کے توسط سے ہمارے پارلیمنٹیرین سے انہوں نے بستر کی چادریں لکھی ہیں اس میں تکیہ خلاف نہیں لکھا اچھا پھر اگر تکیہ خلاف ہے تو بعض لوگ دو تکیہ لیتے ہیں بعض ایک تو کتے تکیہ خلاف ہوں گے اگر وہ یہ اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ بھی طور میں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے قانون کو فولو کرنا ہے میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ایک مناسب سے مالیت تائے کر لی جائے اور اس کے اندر اندر رہے جو آپ کر سکتے ہیں یہ پچاس گرام سونے کی بات کر رہے ہیں قانون نے لکھا ہے لیکن پچاس گرام میں کیا ہوگا یہ دیکھیں سونے بہت مہنگ ہے مگر پھر بھی پھر بھی اب اس میں پھر مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اگر لہاف نہیں لڑکی لے کے جاتی اور سردیاں ہیں تو کیا جٹھانی کے مندے نے جو لہاف خراب کر دیا تھا وہ وہ اڑ کے سوئے گی نہیں لیکن آپ مجھے ایک چیز بتایا دیکھیں ہر گھر میں کوئی بھی گھر ہو اس گھر میں پورا گھر کا سامان ہوتا ہے وہ بلکل ہوتا ہے پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ایکسٹرہ سامان بھی ہوتا ہے تو آپ ان کی خاطر داری کر سکتے ہیں بلکل اس نے کوئی شکل ان کو ایکسٹرہ بستر بھی دے سکتے ہیں میں مانو کے لیے کمرہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو وہاں سولا دینا تو وہ ایک لڑکی آ رہی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ آپ اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں اصل میں لوگوں کی میں اس کو لالچ کہوں گی یا کیا کہوں گی کہ جو چیزیں مثال کے طور پر گاڑی ہے یا بائیک ہے جس کی جتی حیثیت ہے اور وہ نہیں خرید پا رہے ہیں اپنے مسئلوں کی وجہ سے تو وہ سارا ملبہ جا کے لڑکی والوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں میڈم میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی گاڑی نہیں ہونی چاہیے کم از کم اتنی ہوں بلکل صحیح اس سے بھی بڑی آج ہے بڑی آج ہے لیکن کم از کم اتنی ہونی چاہی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور کئی جگہ پہ جیسے لور میڈل کلاس گھرانوں میں میں نے یہ بھی سنا کہ دو چار جوڑے تو انہوں نے بہو کے چھوڑ دی یہ باقی سامان پیک کر لیا کہ ہماری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو ہم آگے بڑھا دیں گے میں بنانے کی زودنگ یہ بہت دفع میں نے سنائے تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی بہو آئے گی تو آدھا گھر تو خالی کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا سمان آنا ہے تو پھر جو لوگ یہ جہیز نہیں دے سکتے ان کے لئے بڑے مسئلے ان کے لئے کیا سلیوشن دیکھیں اس میں یہ آپ دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بہو کچھ افورڈ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ایک امتیازی سا سلوک ہوگا اگر کوئی دوسری بہو آئی وہ ذرا اتنا نہیں کر پائی تو اس کے ساتھ کافی بدسلوکی نہیں ہوگی تو اتی محبت اچھا رویہ بھی برتاؤنی کیا جائے گا اور اکثر اوقات تو لوگ ایڈیوکیشن اور ویلیوز کو پچھ سے پوشٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے ہمیں ملے گا کیا وہ چیز کو پرائیورٹی مل جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ لڑکی کی صفات کیا ہیں گھر والے کس قماش کے ہیں کیا وہ اچھے ہیں کیا وہ کس طرح کے ہیں تو یہ چیزیں تمام جو ہیں یہ بڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں نا اچھا اس میں لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اور یہ صرف شادیوں پہ نہیں ہوتا انفرچنٹلی گاؤں وغیرہ کے محول میں لور انکم میں فودگی بھی کسی کی ہو جائے قرضے یہ اس طرح کھانا نہیں دیا فلاں سامان نہیں دیا ایک میرے جاننے والی فرینڈ ہی سمجھی ہے ان کے خانسامہ کی بیٹی کی شادی ہونی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم سب کچھ فرینڈز مل کے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں نے کہا کیا جہیز دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا تم خود ہی بات کر لو کہنے لگیں تو میں نے کہا اچھا میں نے ان کے کوک سے بات کری تو کوک نے کہا باجی وہ برتنوں کی علماری اور بیٹ سیٹ اور یہ وہ میں نے کہا ان کے گھر ہے کہتا ہے ہاں میں نے کہا تو تم کیوں دے رہے ہو اگر زیادہ ہی ہے تو گف کیش تھوڑا بہت ضروری نہیں باجی ہمارے ہاں تو دینا ہے ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں میری ایک بیٹی اور ہے تو پھر اس کی شادی میں دلکت آ جائے گی اب ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے اچھا اور اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں میں ایک پھر آپ کی بات سنتی ہوں ایک پچھلے سال بہت بڑا پول ہوا تھا یا آپ سمجھئے سوے پورے پاکستان میں urban اور rural areas ہر جگہ سے اس کو کیا گیا وہاں کیا ہوا کہ 53% لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ جہیز دینا چاہیے یہی اسی بارے میں میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہیئی تھی کہ اس حوالے سے جہیز کو لے کے ایک بہت بڑا آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی پہلے ہوتا تھا زمینیں جائدادیں اور ہوتی تھی اب ایک تو لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے لوگوں کی اتنی میڈل کلاس میں یہ چیز ختم ہوگی ہے اب تو میڈل کلاسی نہیں رہی وہ رہا نہیں تو دوسری یہ اب لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ جی اچھا اب کوئی زمین جائداد تو پیچھے سے ملنی نہیں ہے ذراست میں تو لڑکیوں کو حصہ ملتا نہیں ہے تو ہم جہیز کے نام پر ملنا ہے تو وہ اس کو کیوں نہ ملے وہ ہمیں لینا چاہیے اور یہ تو شاید لڑکی کا حق بنتا ہے کہ جی اس کو لازمی لازمی لگا جائے اور جتنا ہو سکتا لیکن جیسے ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ دو مختلف چیزیں اور حق تو اس کا وہ کوئی لے نہیں سکتا اچھا دوسری بات میں ایک بڑی آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بہت زیادہ جہیز کے موقع پہ اپنی حیثیت سے بہت آگے جا کے کر دیتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رکھتی نا بات کل کو بچہ ہوگا کوئی خوشی غمی ہوگی تو ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ اتنی بڑھا چکے ہوتے اور اکثر لوگ کوئی گھر بیج دیا کوئی فلانی چیز گروی رکھ دی فلان ہو گیا تو اس میں وہ پوری زندگی نہیں نکل پاتے ایک میری میڈ تھی شادی سے تو مطالق نہیں ہے مگر یہ جو لوگ گروی والی بات میں کر رہی ہوں اس کی ماں بڑی بیمار تھی بھائی اس کا ایک ہی تھا اور کم عمر تھا اور مجھے بتانے لگی یہ کوئی چار سال پہلے کی بات ہے کہ بھائی جی وہ پانچ ہزار لیتا ہے گاؤں میں کام کرتا ہے زمیندار صاحب دانے ڈالوا دیتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں ادھار وغیرہ بھی دکانوں پر چل جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے اس کی ماں بیمار تھی تو اس نے منی لینڈر سے بیس ہزار روپیہ قرض اٹھایا میں نے کہا یہ تو قرضی سودی بھرتا رہ گا یہ تو نہیں نکلتا تو میں نے پھر اس کے اس کو بلوا کر اس نے رسیدے دکھائیں تو میں نے وہ پیسے دیئے میں نے کہا خدا کے لیے جا کے واپس کرو یہ یہ جو مجھے قصہ چکوال کا پتا چلا کہ دو ایک لور میڈل کلاس کے گھرانے اپنی طرف سے ان لوگوں نے اپنی حیثیت سے بہتری دیا تھا جو مجھے بتایا گیا اور اس کے بعد جس طرح ہمارے ہاریواج سا ہے کہ جہیز ایک دن پہلے گھر بھیجتے تھے ان کو جہیز نہ پسند آیا اور اگلے دن بارات ہی نہیں آئی بارات نہیں آئی انہوں نے یہ کہلوا دیا جب بار بار فون کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمیں تو جہیز پسند نہیں آیا آپ کہیں اور لڑکا دیکھیں سمان آپ کو واپس مل جائے گا اور اس کے دو دن بعد اتنی باتیں لوگوں نے یہ شادی سے ایک دن پہلے وہ یہ بات کر رہے ہیں شادی کے دن نہیں بارات کے دن وہ انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہ بات کر دی اور لڑکی نے اس دو دن میں لوگ آپ کو پتائے کس طرح تانے کس طرح باتیں اور اس لڑکی نے خودکشی کر لی اور یہ وہ قصہ تھا جو میرے علم میں لایا گیا جس کی بنیاد پہ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام اس وقت کیا ہے جی ناظرین آپ نے یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے یہ بھی حقیقتیں ہیں اس طرح کے سانے ہاتھ جو ہے میں تو اس کو ایک سانے ہی کہوں گی جو ہے وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بہت زیادہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی معاشرتی اقدار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کو بڑھا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس لڑکی کو قبول کر سکیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ اپنی بیٹیوں کو شروع سے پروان چڑھاتے ہیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی کو جب گھر لاتے ہیں تو کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہے تو آپ اس کو بیٹی بنا کر اگر لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں ورنہ پھر ہر ایک کے پاس آپشن ہوتی ہیں تو آپ نے سنا اس جہاز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جوہے وہ کون کون سی طریقہ کا جوہے وہ چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں اگر آپ اس حوالے سے چاہیں کہ اس کے اوپر ہم کسی اور پہلوں کو بھی ڈسکس کریں تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کا اللہ حافظ